ایک بس کے کھائی میں گر جانے کی خبر ہے اترکن کے اترکاشی میں یہ بھیشن حادثہ ہوا ہے مدردیش سے تیر تھی آتیوں سے بھری بس ایک کھائی میں گر گئی جن میں پچیس لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور ان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں بھی بچایا جانا باقی ہے ریسکی آپریشن چل رہا ہے اور چالیس لوگ بتایا جا رہے ہیں کل ان چالیس میں سے پچیس کے شب ابھی تک برامد ہوئے ہیں ایس ڈی آر ایف انڈی آر ایف دونوں ٹیمیں بچاو اور راحت کے گام میں جھٹی ہوئی ہیں اترکن کے بکی منتری کشکر سکھ دھامی نے جانچ کے آدیش دے دیا ہیں سنیے اور ایک اور بڑی خبر اس وقت آگئی مدردیش کے بکی منتری شیفرہ سنگھ چوہان بھی اترکن کے لیے روانہ ہو چکے ہیں اور وہ صبح پہت جائیں گے شیفرہ سنگھ چوہان مدردیش کے مکہ منتری وہ بھی روانہ ہو گئے ہیں حادثے کی جگہ کے لیے اور وہ یہ چھے تصویریں ہیں اترکن کے اترکاشی زلے میں دیر شام بھی شان بس حاصل ہوا اترکاشی زلے کے ڈامٹا کے پاس گہری کھائی بھی شردھالوں سے بھری بس گرنے سے پچیس شردھالوں کی موت ہو گئی کل چالیس یاتری سوار تھے دو ڈرائیور تھے سبھی شردھالوں مدردیش کے پرنا کے رہنے والے تھے یاتریوں سے بھری بس اترکاشی سے یمنوتری کی طرف جا رہی تھی اس بھی شن حادثے پر پردانو منتری نریندر بودی گریہ منتری بشیہ مدردیش کے مکی منتری شیورا سنگھ چاہان اترکن کے مکی منتری پشکر سنگھ دھامی اور تمام بڑے نیتاؤں نے دکھ ویقت کیا ہے مدردیش کے مکی منتری شیورا سنگھ چاہان نکل چکے ہیں اترکن کے لیے اور وہ صبح اترکن پہنچ جائیں گے یہ دیکھئے کس طرح سے پہاڑی راستہ اترکن کا یمونتری درشن کے لیے جا رہی تھی ہے بس اور اس طرح سے کھائی میں گر گئی کہا یہ جا رہا ہے جو ایک دو گھائل لوگوں سے بات ہو پائیے تھوڑی بہت ہمارے سم وادداتاؤں سے ان کے انسار بس جب اوپر جا رہی تھی تو ڈرائیور کیونکہ یہ تھکا ہوا تھا سویا نہیں تھا سو نہیں پایا تھا اور اس کارن ہو سکتا ہے کہ اس کا سنتولن بگڑا اس کو جھپکی آئی اور یہ بس کھائی میں گر گئی گہری کھائی میں گری لگ بگ دو سو فیٹ گہری یہ کھائی تھی اور کیونکہ رات کا ٹائم ہے اس لیے یہ راحت اور بچاوف کا کام اس سمیں رکھا گیا ہے لیکن اس سے پہلے کیونکہ شام کو یہ حادثہ ہوا لگ بگ ساڑھے پانچ بجے اس سے پہلے ترنت جو استھانی لوگ تھے آس پاس کے گاؤں والی وہ پہنچے کیونکہ یہاں ویسے بھی بہت کم آبادی ہے پہاڑی میں موسیقی